اسلام علیکم ناظرین ناظرین بلاول بھٹو زرداری کے سندھ کے رہنے والے لوگ پانی کو ترسیں گلیاں محل غلازت سے ابلے پڑے ہوں ہسپتال موت بانٹیں جہاں کتے کے کاٹنے سے بچے مر جائیں سڑکوں پر جوان کرنٹ لگنے سے تڑپ تڑپ کر جان دے دیں اسی صوبے کا ایک تنخواہ دار سرکاری ملازم شہنشاہ اور اس کا رہن سن بادشاہوں والا جیہاں ناظرین کل نیب راول پنڈی کی ٹیم نے کراچی میں سابقا ڈی جی پارکس لیاقت قیم خانی کے گھر پر چھاپا مارا تو کروڑا روپے مالیت کی گاڑیاں بانٹ سونے کے زیورات جدید اسلا برامد کر لیا نیب کے چھاپے کے دوران ناظرین تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جیلی ایک آنٹ کیس میں تحقیق کرتے ہوئے نیب راول پنڈی نے اسلام آباد میں مقیم کراچی کے سابقا ڈی جی پارکس لیاقت قیم خانی کے کراچی کے گھر پر چھاپا مارا روپے مالیت کے ساز و سامان کی دستاویزات برامد کر لیں چھاپے کے دوران برامد ہونے والی آٹھ لگجری گاڑیاں جن میں مسڈیز اور لینڈ کروزر بھی شامل ہیں جبکہ جدید اصلے کی بڑی تعداد میں برامدگی کی گئی اس کے ساتھ ساتھ سونا قیمتی زیورات اور کراچی لاہور کے بنگلوز کے دستاویزات بھی سامنے آئے ہیں ان کے گھر سے چار بائی چھے فٹ کی دو بڑے لاکرز بھی پکڑے گئے ہیں جن میں بھاری تعداد میں پیسے اور بانڈز رکھے ہوئے تھے سابقا ڈی جی پارکس کے ذاتی سامان میں سونے کے بٹن اور کف لنکس بھی برامد ہوئے ہیں ملزم لیاقت قیم خانی کو گلشتہ روز باغ ابن قاسم کیس میں گرفتار کیا گیا ان پر باطاوڈ ڈی جی پارکس جیلی ٹھیکے دیں اور کلیفٹن کے ایک پارک کا بڑا پلاٹ غیر قانونی علاڈ کرنے کا الزام ہے نیب کے مطابق سابقا ڈی جی پارکس کے گھر انتہائی پرتیش اور عالی شان ہے اور ان کی آمدن کے مطابقت نہیں رکھتا ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں لیاقت قیم خانی کی تنخواہ تقریباً سالانہ پندرہ لاکھ روپے بنتی ہے اور ان کے اگر رین سین دیکھا جائے اور شہانہ زنگی دیکھی جائے تو ان کا مہینے کا خرچہ تیس لاکھ روپے ہوگا آپ اندازہ کریں جس کی سالانہ تنخواہ پندرہ لاکھ بامشکل بنتی ہے اس کے گھر کا خرچہ تقریباً تیس لاکھ روپے مہانہ ہوگا لیاقت قیم خانی کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں یہ بات اور مالی برتی ہوئے تھے مالی برتی ہونے والے کو سیاست دانوں نے ڈی جی پارس بنا دیا کچھ مال انہوں نے کھایا کچھ انہوں نے کھایا اب اس کے گھر کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کے دروازے گھر کے ریمونٹ کنٹرول سے کھلتے تھے اور گھر کے اندر باتروم دو مرلے پر مہیت تھا لاکھت قیم خانی میر کراچی کے مشیر اور ایک سیاسی شخصیت یعنی آصف علی زرداری کے فرنٹ مین بھی رہے ناظرین یہ تو حال ہے ہمارے ملک کی بیوروکریسی کا اور سیاست دانوں کا یہ سارا ملک لوٹ کر چوس کر کھا گئے ہیں یہ کیلے مکوروں کی طرح ملک کو چوس رہے ہیں اور کھا رہے ہیں ابھی تک ملک کی صورتحال نہیں بدلی اور آنے والے کچھ سالوں تک بھی یہی صورتحال برقرار رہے گی جب تک ان بیوروکریٹس اور سیاست دانوں کا مکمل احساب نہیں ہوتا یا کوئی خونی انقلاب ملک میں آئے تو تب ہی ممکن ہے کہ ان سے جان چھوٹے اور عمام کوئی سکھ کا سانس لے امید ہے کہ ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جاکو سبسکرائب کر لیجیے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے مزید ویڈیوز کے لیے آپ کو دیجئے